تو دوستو ہم اور آپ کافی لمبے سمجھ سے ایک مسائل کا ویٹ کر رہے تھے اور یہ مسائل کچھ اس طرح کی ہے کہ جہاں پر بھی کھڑی ہو جائے گی بلکل لائن وہی سے شروع ہوگی اس مسائل کے آ جانے کے بعد بھارت کی نیوی کی جو فائر پاور ہے وہ اس لیول کی بڑھ جائے گی جس کے بارے میں ابھی تک کلپنایا شاد نہیں کی جا سکتی تھی جی ہاں لگ بگ دو ہجار کلومیٹر کے آس پاس مارک شمتہ رکھنے والی ایک انٹی شپ مسائل جو کہ بھارتی نو سینہ کو اس سمجھ میں بہت زیادہ ریکوائیڈ ہے تاکہ ہم لوگ ہماری سیماوں کے پرے جا کر بھی اسٹرائک کر سکیں اور اس کے اوپر لمبے سمجھ سے ڈی آئی ڈیو کام کر بھی رہا تھا آپ سب ہی کو یاد ہوگا جب اگنی پرائیم کا پہلا ٹیس کیا گیا تھا اسی دوران اس طرح کی باتیں نکل کر سامنے آئی تھی کچھ ڈی آئی ڈیو کے الگ الگ اوفیشل دوارہ جو انٹرویوز دیئے گئے تھے الگ الگ میڈیا ہوسے اس کو اس دوران بھی کئی ساری باتیں نکل کر آئی تھی جو میں نے آپ کو سمجھ سمجھ پر بتایا تھا کہ اگنی پرائیم کے آدھار پر ہی ایک انٹی شپ بلسٹرک مسائل کا نرمان ڈی آئی ڈیو کر رہا ہے اور یہ کافی جلدی تیار ہو جائے گی کیونکہ مسائل تو ہم لوگوں نے ٹیسٹ کر کے سفل کر ہی لی ہے اس کے اتریت اگر اسے انٹی شپ بلسٹرک مسائل میں کنورٹ کرنا ہے تو کچھ حد تک ہمیں ڈیزائن بغیرہ پریورتن کرنا ہوگا اس کے بعد اس کے نئے سیرے سے ٹیسٹ شروع کیے جائیں گے تو اس میں بھی جاتا سمجھ نہیں لگے گا ڈیزائن ریڈی تھا کچھ سمجھ پہلے خبریں آئی تھی وہ بھی میں نے آپ کو کور کر کے بتایا تھا تو اب بتا جا رہا ہے کہ کل کے دن ڈی آئی ڈیو دوارہ ایکچولی اس انٹی شپ بلسٹرک مسائل کا پریقشن کیا گیا ہے جسے لانگ رینج انٹی شپ بلسٹرک مسائل کہا جا رہا ہے اور اس کی رینج آکی جاری یہ شروعاتی طور پر سترہ سو کلومیٹر جو کہ ہماری اگنی پرائیم کی رینج بھی بتائی جاتی ہے ہم سبھی جانتے کہ ایک نوٹام وارننگ جاری کی گئے تھی ڈی آئی ڈیو کی طرف سے جو ویلٹ تھی پانچ تاریخ سے لے کر نو تاریخ کی بیچ میں یعنی پانچ اکٹوبر سے نو اکٹوبر تک اور جو وارننگ رینج رکھی گئی تھی وہ دو ہزار کلومیٹر کی تھی تو اس دوران کسی مسائل کا پریقشن ہونا تھا سمباؤنا اس طرح کی دکھائی دے رہی تھی کہ کوئی انٹرکانٹینٹل بلسٹرک مسائل پریقشن کی جا سکتی ہے اس دوران جو کی ہائر ٹریزیکٹری کو فالو کرتے ہوئے پھر پریقشن کی جائے گی یا اس کے علاوہ اس بات کی بھی سمباؤنا جتائی جاری تھی کی اگنی پرائیم کا ہی یوزر ٹریل شاید اس دوران کیا جا سکتا ہے جس کے بعد اگنی پرائیم کو مارچ پرڈکشن میں بھیج دیا جائے گا اور اگنی پرائیم اس سمیں ہمارے لیے کافی زیادہ ضروری بھی ہے کیونکہ راکٹ فورس کا حصہ ہوگی اور سب سے بڑی بات کی ہماری فورسز کو جو سیما ورطی علاقوں میں چائنہ دوارہ اسٹیبلشمنٹ کی گئی ہے انہیں ڈسٹروئ کرنے میں سب سے مہتوکون بھومی کا نبھائے گی لیکن ان سب سے پرے یہاں پر انٹیشپ بیلسٹک مسائل کا پرکشن کیا گیا ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک ڈی آئی ڈیو کی طرف سے یا پھر گورنمنٹ کے کسی بھی آفیشل کی طرف سے اس بات کی پسٹی نہیں کی گئی ہے لیکن کچھ لوکل میڈیا ہوسز کی طرف سے اس بات کی پسٹی کی جاری ہے کہ اوڈیسا کے دھمرا کے پاس عبدالکلام آئیلینڈ پر لانچنگ پیٹ نمبر 4 سے لانگ رینج انٹیشپ مسائل کا پرکشن کیا گیا ہے جس کی رینج 1700 کلومیٹر بتائی جاری ہے اب اس مسائل کی خاصیت ہم سبی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بینورس کرنے میں بھی سکشم ہے ویسے جو ٹریڈیشنل بیلسٹک مسائلز ہوتی ہے وہ ایک فکسڈ پارت پر اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کرتی ہے جس دوران اسے مار کر گرا پانا آسان بھی ہو جاتا ہے لیکن ہماری یہ جو اگنی پرائیم مسائل ہے اس میں کافی کچھ پریورتن کیے گئے ہیں نئے ٹیکنولوجیز کو ایڈ کیا گیا ہے اور یہ منورس کر سکتی ہے ٹرمینل فیز میں اور اسی بات کا فائدہ اٹھایا ہے دی آئی ڈیوں نے اور اس کی اسی کیپیبلیٹی کے چلتے اسے انٹیشپ مسائل میں کنورٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ رننگ ٹارگیٹ کو بھی بڑی آسانی سے ہٹ کر کے مار کر گرا پائے اب یہ مسائل چکی بیلسٹرگ مسائل ہے بھاری بھر کم پیلوٹ لے کر جا سکتی ہے تو آپ سمجھے سکتے ہیں کہ یہ مسائل کسی سوپر ائرکارٹ کیرئر کی اوپر بھی گر جاتی ہے تو اس کے ٹوڑے ڈھونڈنے مشکل ہو جائیں گے تو یہ ہماری سٹرٹیجک پاور کو کئی گناہ بڑا دے گی یہ ساؤ چائنہ سیتا کا بھارت کی جو دھاک ہے اسے اور زیادہ انہانس کر دے گی اور جو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم لوگ ان فیوچر ہماری نیوی کو ایک ریل اور سوپر بلو وارٹر نیوی بنائے اس میں ایک محتوى پورنے کڑی کے طور پر استعمال کی جائے گی اور اس کا نام بہت اگرین سوچی میں آنے والا ہے حالانکہ ابھی بھی ہم لوگ ویٹ کریں گے اوفیشل کنفرمیشن کا ہو سکتا ہے کہ ابھی چونکہ نو ٹام بارننگ کچھ دنوں تک اور ویلیڈ رہے گا تو اس کے کچھ اور پر ایکشن بیک ٹو بیک کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد ریویل کیا جائے جو کچھ بھی ہو ہماری سیناؤں کی طاقت اس سے بڑے گی اس میں کوئی دومت نہیں ہے اس پورے مدے پر اب آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا